بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہ قعود وهم علیہ ماں یفعلون بالمؤمنین شہود قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے اندھن کی آگ تھی جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے آسمان کی اصل الفاظ ہیں ذات البروج یعنی برجوں والے آسمان کی مفسرین میں سے بعض نے اس سے مراد قدیم علم حید کے مطابق آسمان کے بارہ برج لیے ہیں اور ابن عباس مجاہد قطادہ حسن بطری زحاق اور سدی کے نزدیک اس سے مراد آسمان کے عظیم الشان تارے اور سیارے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی روز قیامت دیکھی جانے والی چیز کی دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں مگر ہمارے نزدیک سلسلہ کلام سے جو بات مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے والے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت کے روز حاضر ہوگا اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد خود قیامت ہے جس کے حولناک احوال کو سب دیکھنے والے دیکھیں گے یہ مجاہد اکرمہ زحاق ابن نجائے اور بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے اسے دیکھ رہے تھے گڑھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والے لوگوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا تھا مارے گئے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خدا کی لانت پڑی اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے اور اس بات پر تین چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے ایک برجوں والے آسمان کی دوسرے روز قیامت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور تیسرے قیامت کے ہولناک مناظر کی اور اس ساری مخلوق کی جو ان مناظر کو دیکھے گی پہلی چیز اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو قادر مطلق ہستی کائنات کے عظیم شان ستاروں اور سیاروں پر حکمرانی کر رہی ہے اس کی گرفت سے یہ حقیر و ذریل انسان کہاں بچ کر جا سکتے ہیں دوسری چیز کی قسم اس بنا پر کھائی گئی ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے جو ظلم کرنا چاہا کر لیا مگر وہ دن بہرحال آنے والا ہے جس سے انسانوں کو خبردار کیا جا چکا ہے کہ اس میں ہر مظلوم کی دادرسی اور ہر ظالم کی پکڑ ہوگی تیسری چیز کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ جس طرح ان ظالموں نے ان بیبس اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھا اسی طرح قیامت کے روز ساری خلق دیکھے گی کہ ان کی خبر کس طرح لی جاتی ہے گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھینکنے کے متعدد واقعات روایات میں بیان ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے ہیں ان میں سے ایک واقعہ حضرت صحیب رومی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساہر تھا اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا ایسا معمور کر دے جو مجھ سے یہ سہر سیکھ لے بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر دیا مگر وہ لڑکا ساہر کے پاس آتے جاتے ایک راہب سے بھی جو غالباً پیروان مسیح علیہ السلام میں سے تھا ملنے لگا اور اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحب کرامت ہو گیا اور انتھوں کو بینہ اور کوڑھیوں کو تندرست کرنے لگا بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا مگر کوئی ہتیار اور کوئی حربہ اس پر کارگر نہ ہوا آخر کار لڑکے نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجمع عام میں بے اسم رب الغلام اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر مجھے تیر مار میں مر جاؤں گا چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا اس پر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے بادشاہ یہ حالت دے کر غصے میں بھر گیا اس نے سڑکوں کے کنارے گڑھے کھدوائے ان میں آگ بھروائی اور جس جس نے ایمان سے پھر نہ قبول نہ کیا اس کو آگ میں پھکوا دیا برعوایت احمد مسلم نسائی ترمزی ابن جریر عبد الرزاق ابن ابی شہبہ تبرانی عبد بن حمید دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا اور دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے بات کھلی تو بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کر آیا کہ خدا نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے لوگوں نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے ترہ ترہ کے عذاب دے کر عوام کو یہ بات ماننے پر مجبور کیا یہاں تک کہ وہ آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ہر اس شخص کو پھکواتا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کیا حضرت علی کا بیان ہے کہ اسی وقت سے مجوسیوں میں محرمات سے نکاح کا طریقہ رائج ہوا ہے برعوایت ابن جریر تیسرا واقعہ ابن عباس نے غالباً اسرائیلی روایات سے نقل کیا ہے کہ بابل والوں نے بنی اسرائیل کو دین موسیٰ علیہ السلام سے پھر جانے پر مجبور کیا تھا یہاں تک کہ انہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ان لوگوں کو پھینک دیا جو اس سے انکار کرتے تھے برعوایت ابن جریر اب بن حمید سب سے مشہور واقعہ نجران کا ہے جسے ابن حشام تبری ابن خلدون اور صاحب موجمل بلدان وغیرہ اسلامی مورخین نے بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حمیر یعنی یمن کا بادشاہ طبان اسد ابو قرب ایک مرتبہ یسرب گیا جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین یہود قبول کر لیا اور بنی قریضہ کے دو یہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی اس کا بیٹا ذو نواز اس کا جانشین ہوا اور اس نے نجران پر جو جنوبی عرب میں عیسائیوں کا گھر تھا حملہ کیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کرے ابن حشام کہتا ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا اس پر اس نے بکسرت لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلوا دیا اور بہت سن کو قتل کر دیا یہاں تک کہ مجموعی طور پر بیس ہزار آدمی مارے گئے اہل نجران میں سے ایک شخص دوس زو سالبان بھاگ نکلا اور ایک روایت کی روح سے اس نے قیسر روم کے پاس جا کر اور دوسری روایت کی روح سے حبش کے بادشاہ نجاشی کے ہاں جا کر اس ظلم کی شکایت کی پہلی روایت کی روح سے قیسر نے حبش کے بادشاہ کو لکھا اور دوسری روایت کی روح سے نجاشی نے قیسر سے بحری بیڑا فرام کرنے کی ترخواست کی بہرحال آخر کار حبش کی ستر ہزار فوج اریات نامی ایک جنرل کی قیادت میں یمن پر حملاور ہوئی ذو نواز مارا گیا یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یمن حبش کی عیسائی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا اسلامی مورخین کے بیانات کی نہ صرف تصدیق دوسرے تاریخی ذرائع سے ہوتی ہے بلکہ ان سے بہت سی مزید تفصیلات کا بھی پتہ چلتا ہے یمن پر سب سے پہلے عیسائی حبشیوں کا قبضہ سن 340 عیسوی میں ہوا تھا اور سن 378 تک جاری رہا تھا اس زمانے میں عیسائی مشنری یمن میں داخل ہونے شروع ہوئے اسی کے قریب دور میں ایک زاہد و مجاہد اور صاحب کشف و کرامت عیسائی سیہ فیمیون نامی نجران پہنچا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو بتپرستی کی برائی سمجھائی اور اس کی تبلیغ سے اہل نجران عیسائی ہو گئے ان لوگوں کا نظام تین سردار چلاتے تھے ایک سید جو قبائل شیوک کی طرح بڑا سردار اور خارجی معاملات معاہدات اور فوجوں کی قیادت کا ذمہ دار تھا دوسرا آقب جو داخلی معاملات کا نگران تھا اور تیسرا اس قف یعنی بشپ جو مذہبی پیشوہ ہوتا تھا جنوبی عرب میں نجران کو بڑی اہمیت حاصل تھی یہ ایک بڑا تجارتی اور سنتی مرکز تھا ٹسر چمڑے اور اسلحہ کی سنتیں یہاں چل رہی تھی مشہور حلہ یمانی بھی یہیں تیار ہوتا تھا اسی بنا پر محض مذہبی وجوہی سے نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی وجو سے بھی ذو نواز نے اس اہم مقام پر حملہ کیا نجران کے سید حارسہ کو جسے سریانی مورخین ایریتھاس لکھتے ہیں قتل کیا اس کی بیوی رومہ کے سامنے اس کی دو بیٹھیوں کو مار ڈالا اور اسے ان کا خون پینے پر مجبور کیا پھر اسے بھی قتل کر دیا اس قف پال کی ہڈیاں قبر سے نکال کر جلا دیں اور آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں عورت مرد بچے بوڑھے پادری راہب سب کو پھکوا دیا مجموعی طور پر بیس سے چالیس ہزار تک مقتولین کی تعداد بیان کی جاتی ہے یہ واقعہ اکتوبر سن پانچ سو تئیس عیسوی میں پیش آیا تھا آخر سن پانچ سو پچیس عیسوی میں حبشیوں نے یمن پر حملہ کر کے ذو نواز اور اس کی ہمیری سلطنت کا خاتمہ کر دیا اس کی تصدیق حسن غراب کے قطبے سے ہوتی ہے جو یمن میں موجودہ زمانے کے محققین آثار قدیمہ کو ملا ہے چھٹی صدی عیسوی کی متعدد عیسائی تحریرات میں اصحاب الاخدود کے اس واقعے کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں جن میں سے بعض این زمانے حادثہ کی لکھی ہوئی ہیں اور اینی شاہدوں سے سن کر لکھی گئی ہیں ان میں سے تین کتابوں کے مصنف اس واقعے کے ہم اثر ہیں ایک پروکو پیوس دوسرا کاسموس انڈیکو پلیوسٹس جو نجاشی ایلیس بوان کے حکم سے اس کے زمانے میں بطلی موس کی یونانی کتابوں کا ترجمہ کر رہا تھا اور حبش کے ساحلی شہر ادولس ایڈولس میں مقیم تھا تیسرا یوہنس ملالا یعنی جوہنس ملالا جس سے بات کے متعدد مورخی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اس کے بعد جوہنس آف ایفیسوس متوفی پانچ سو پچاسی عیسوی نے اپنی تاریخ کنیسہ میں نصارہ نجران کی تازیب کا قصہ اس واقعے کے معصر راوی اسقف مارشمون یعنی سائمیون کے ایک خط سے نقل کیا ہے جو اس نے دیر جبلہ کے رئیس ایبارٹ فون گبولہ کے نام لکھا تھا اور مارشمون نے اپنے خط میں یہ واقعہ ان اہل یمن کے آنکھوں دیکھے بیان سے روایت کیا ہے جو اس موقع پر موجود تھے یہ خط سن 1881 میں روم سے اور سن 1890 میں شہدہ مسیحیت کے حالات کے سلسلے میں شائع ہوا ہے یعقوبی بطریق ڈائونیسیوس پیٹریار ڈائونیسیوس اور زکریہ مدللی زکریہ آف میٹائلین نے اپنی سریانی تاریخوں میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے یعقوب سروجی کی کتاب درباب نصارہ نجران میں بھی یہ ذکر موجود ہے یعنی ایڈیسا کے اس قف پولوس نے نجران کے ہلاک شدگان کا مرسیہ لکھا جو اب بھی دستیاب ہے سریانی زبان کی تصنیف کتاب الحمیریین کا انگریزی ترجمہ بک آف ہیمارائٹس 1924 میں لندن سے شائع ہوا ہے اور وہ مسلمان مورخین کے بیان کی تصدیق کرتا ہے بیٹش موزیم میں اس اہد اور اس سے قریبی اہد کے کچھ حبشی مختوتات بھی موجود ہیں جو اس قصے کی تائید کرتے ہیں فلبی نے اپنے سفر نام اریبین ہائی لینڈز میں لکھا ہے کہ نجران کے لوگوں میں اب تک وہ جگہ معروف ہے جہاں اصحاب الاختوط کا واقعہ پیش آیا تھا ام خرق کے پاس ایک جگہ چٹانوں میں کھدی ہوئی کچھ تصویریں بھی پائی جاتی ہیں اور کعبہ نجران جس جگہ واقع تھا اس کو بھی آج کل کے اہل نجران جانتے ہیں حبشی عیسائیوں نے نجران پر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کعبہ کی شکل کی ایک امارت بنائی تھی جسے وہ مکہ کے کعبہ کی جگہ مرکزی حیثیت دینا چاہتے تھے اس کے اساقفہ امامے بانگتے تھے اور اس کو حرم قرار دیا گیا تھا رومی سلطنت بھی اس کعبہ کے لئے مالی اعانت بھیجتی تھی اسی کعبہ نجران کے پادری اپنے سید اور آقب اور اس قف کی قیادت میں مناظرے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور مباحلہ کا وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر سورہ آل امران آیت ایک سیٹ میں کیا گیا ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُم إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد اور ان اہلِ ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بنا پر وہی اس کا مستحق ہے کہ اس پر ایمان لائے جائے اور وہ لوگ ظالم ہیں جو اس بات پر بگڑتے ہیں کہ کوئی اس پر ایمان لائے اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے طائب نہ ہوئے یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے جہنم کے عذاب سے الگ جلائے جانے کی سزا کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انہوں نے مظلوم لوگوں کو آگ کے گڑھے میں پھینک کر زندہ جلایا تھا غالباً یہ جہنم کی عام آگ سے مختلف اور اس سے زیادہ سخت کوئی اور آگ ہوگی جس میں وہ جلائے جائیں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَ الْأَنْحَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ ہے بڑی کامیابی اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اِنَّهُ هُوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ دُلْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ بخشنے والا ہے محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک ہے بزرگ و برطر ہے اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے بخشنے والا ہے کہہ کر یہ امید دلائی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ کر لے تو اس کے دامن رحمت میں جگہ پا سکتا ہے محبت کرنے والا کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو اپنی خلق سے عداوت نہیں ہے کہ خامخہ اس کو مبتلائے عذاب کرے بلکہ جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے اس سے وہ محبت رکھتا ہے اور سزا صرف اس وقت دیتا ہے جب سرکشی سے باز ہی نہ آئے مالک عرش کہہ کر انسان کو یہ احساس دلائے گیا ہے کہ سلطنت کائنات کا فرما روا وہی ہے اس سے سرکشی کرنے والا اس کی پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا بزرگ و برطر کہہ کر انسان کو اس کمینہ پن پر متنبع کیا گیا ہے کہ وہ ایسی ہستی کے مقابلے میں گستاخی کا رویہ اختیار کرتا ہے اور آخری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جو کچھ چاہے کا ڈالنے والا ہے یعنی پوری کائنات میں کسی کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ جس کام کا ارادہ کرے اس میں وہ معنی و مضاہم ہو سکے کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعون اور سمود کے لشکروں کی روح سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنے طاقتور جتھوں کے زام میں خدا کی زمین پر سرکشیاں کر رہے ہیں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ تمہیں خبر بھی ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اپنے جتھوں کی طاقت کے بل پر یہی سرکشیاں کی تھیں وہ کس انجام سے دو چار ہو چکے ہیں بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ مُحِيط مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے بَلْ هُوَ قُرْآنُ مَجِيد فِي لَوْحٍ مَحْفُوظ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوہ میں نقش ہے جو محفوظ ہے مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کا لکھا امٹ ہے اٹل ہے خدا کی اس لوہ محفوظ میں سبت ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا جو بات اس میں لکھ دی گئی ہے وہ پوری ہو کر رہنے والی ہے تمام دنیا مل کر بھی اسے باطل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی موسیقی موسیقی موسیقی